کبھی آپ نے سوچا کہ ہاتھوں کی لکیروں میں یہ الفاظ کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ کیا قدرت آپ پر ماں سے مہربان ہے؟ یہ جو بنا ہوا ہے بھی؟ کیا آنے والے وقت میں یہ وکٹری کا نشان ہے؟ یا یہ ملٹیپلائی کا نشان؟ کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطاوں کو دس گناہ یا سو گناہ بھی کر پائے گا؟ میں فاہد آرتانی روشنی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استار from roshnicenter.com پوری ویڈیو سکون سے بیٹر دیکھئے گا مجھے امید ہے اور ہیگین ہے کہ دور دپاک کے حصد کے بہت سائے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا دکھرائی سیکھتے ہیں ویڈیو کو بیٹے بیٹے آپ ساتھ ساتھ دیکھتے ہو رہی ہے اس سے مستفید ہوتا رہی ہے اس سے فائدہ ہوتا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کمنٹس میں جا کر اپنے مسئلے مسائل بھی لکھتے رہی ہے اپنے دعا میں بھی اپنا نام شامل کرواتے رہیں اور ہمیشہ ہر ویڈیو میں کرواتے رہیں روشنی سینٹر کے ہونے کا ایک مقصد ہے یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنے پرابلمز ہوتا کیا ہے کہ دراصل یہ دو روشنی سینٹر ہے ایک جو نیٹ پر چل رہا ہے ایک ہے روشنی سینٹر کراچی میں یہاں لوگ فون کر کے اپنے مسئلے مسائل برائے راست لکھواتے ہیں اپنی موریاں برائے راست بتاتے ہیں آپ چاہیں اب ظاہرے کے پوری دنیا تو ایک جیگہ جمع نہیں ہوسکتی کراچی میں جو لوگ بھی آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں سے بھی ہیں رابطے میں رہیے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ رزیز کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں کہ روشنی کا ایک یہ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ایک مرکز ہے جن نشانات کو اللہ کی قدرت سے ہاتھوں کی لکیریں خود ہی بناتی ہیں لوگ ان نشانات کو لیے پوری زندگی بر ہاتھوں میں گھومتے رہتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جن لوگوں کی ہاتھوں کی لکیروں میں قدرتی طور پر ایم یا ماں کا نشان ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے اکثر منور نظر آتے ہیں محفلوں میں بھی ایسے لوگ اکثر نمائع اور ممتاز نظر آتے ہیں اپنی محنت سے خود کو بنواتے ہیں دوسروں پر ہوتے ہیں ہمیشہ محربان لیکن اکثر اپنوں سے ہی مات کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ صفحے اول میں نظر آتے ہیں ریسر سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ہاتھوں میں یہ نشان پایا جاتا ہے اسی لیے اکثر ایسے لوگ دوسروں کے ماتحاد کام نہیں کرتے لیکن خود کا منی میکنگ مارڈل خود بناتے ہیں ایسے لوگ اکثر مسئیبت میں بھی مسکراتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی محنت کو منوانے کے لیے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا اللہ ہو یا ممیت ہو یا موقع تو پڑھیں اور پھر پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں پھر اپنی مناجات کو اپنے رب سے منوائیں خود کو دوسروں سے منتاز کرنے کے لیے مغرب کی وغمیٹی چیز کا صدقہ دیں الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا سے لوگوں نے دیکھتے ہیں روشنی سینٹر کی روشنی پوری دنیا میں روشنی کی رفتار سے پھیل رہی ہے کبھی بھی سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سے نہیں کہا صرف وہ صرف ایک بات آپ سے کہتا ہے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے اگلا ویڈیو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا جن لوگوں کی ہاتھوں کی لکیریں قدرتی طور پر وی کا نشان بناتی ہیں ایسے لوگ عام طور پر ناکام رہتے ہیں شروع شروع میں لیکن بعد میں ویکٹری یہ وی والی ویکٹری پا ہی لیتے ہیں یہ وی کا نشان بیسکلی ڈیریکشن کا نشان بھی ہے ایسے لوگ اکثر اتار اور چلاو اوپر اور نیچے دونوں طرف اشارہ کرتا ہے ایسے لوگ اکثر اتار اور چلاو زندگی کے اندر اٹھاتے ہی رہتے ہیں جس کے ہاتھ میں وی کا نشان ہے یا اللہ ہو یا واستے ہو یا واحدوں کا وظیفہ پڑے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے کہ جس طرح انسان کی آواز اس کا چہرہ الگ الگ ہوتا ہے ہر انسان کا اس کی طریقے سے ہاتھوں کی لکیریں بھی ہر انسان کی ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف رہتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں ہم بتا چلتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں لوگ ایکس کا نشان لے کر اکثر گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایکس کا نشان بھی ہو یا یہ کینسلیشن کا نشان بھی ہے ایسے لوگ آستین میں سانپ اور اپنے دوستوں میں ہی دشمن لے کر پوری زندگی بر گھومتے رہتے ہیں ایسے لوگ کھانے پینے یا ریسٹرون یا فور سپلائز کا کام کریں تو انہیں بے شمار برکت مل سکتی ہے ایسے لوگوں کو مال مویشی اور دیری پروڈکس کا کام بھی بہت زیادہ راس آتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ایکس کا نشان قدرتی طور پر بنتا ہے ایسے لوگ اکثر چالیس سال کی عمر کے بعد اپنا صحیح مقام پاتے ہیں علم العداد کی روح سے ایکس جو ہے وہ ٹین کو رپیزنٹ کرتا ہے اپنی طوارہیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس میں دس گناہ اضافے کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جمعہ کی دن آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ لا خول ولا قوتہ اللہ بلہ علیہ وسلم سو مرتبہ یا مسبب الازباب سو مرتبہ پڑھنا آپ کو جمعہ کی دن انشاءالتہ رمان کچھ ہی ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ازباب میں اللہ تعالیٰ نے سو گناہ تک اضافہ کر دیا ہے ہاتھوں کی لکیلوں کو پڑھنا پڑھانا صحیح نہیں ان باتوں پر ضرورت سے زیادہ یقین کرنا بھی صحیح نہیں لیکن ہاتھوں میں اگر قدرت نے یہ نشان آپ کو تحفے کی طور پر دی ہے تو اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے پہ پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ